بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو دوبارہ پارلیمنٹ میں بلایا گیا کہ ذرا سوالوں کے جواب دیں جو جو آپ نے وعدے کیے تھے جو جو باتیں کیے تھے اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکا اس پر آپریٹیپ ٹیل نے ایک نئی حکمت پیش کی ہے جس میں پہلے تو انہوں نے اپنے خود اداری کو ہی برا بلا کہا تھا ہوم آفس کو کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس مسئلے سے نبت سکے الیگل ایمیرینٹس کے بارے میں اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس تمام چیزوں کا داروں مدار فرانس بھی جاتا ہے اگر فرانس چاہیے تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے فرانس نہ چاہیے تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اس وجہ سے فرانس بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کو بتاتا چلیں کہ فرانس کو انہوں نے فنڈنگ جاری کرنے کا بھی کہا تھا باقی بھی ان کو کافی زیادہ فسیلٹیز دینے کا بار بار کہا جا رہا ہے لیکن فیلحال فرانس اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا کہ وہ ایمیگرنٹس کو روک سکے اس میں سب سے بڑی وجہ تجزیانگار یہ بھی کہتے ہیں کہ فرانس خود روکنا نہیں چاہتا کیونکہ فرانس چاہتا ہے کہ ایمیگرنٹس اس ملک سے نکل کے کسی اور ملک میں جائیں تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ وہاں سے نکل کے یوکے جائیں کیونکہ یوکے سے واپسی کے راستے بہت زیادہ جو ہیں وہ کم ہیں باقی یورپی مالک کے نسبت یہی وجہ ہے کہ فرانس اس طرح سے توجہ نہیں دیتا یوکے کے بارڈرز پہ جس طرح سے دوسرے یورپی مالک سے اپنے اندر ایمیگرنٹس کو آنے سے روکنے کے لیے کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے بڑی کاروائی ہو سکتی تھی اگر پریٹیپ ٹیل یا فرانس کی حکومتیں ملکے اس کے اگینسٹ کرتی ہیں لیکن ابھی تک فرانس کی طرف سے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں آیا تو پریٹیپ ٹیل کی اس تقریر کے بعد اپوزیشن میندو نے یہ کہا کہ پریٹیپ ٹیل کے باقی جو تمام معاملہ جو علانات ہیں وہ ہیمورائیس کے بالکل اگینسٹ ہیں ان پر اعمل کرنا ناممکن ہے خاص اور پر آفشیر سینٹرز اور پوش بیک بورٹس والی جو قوانین ہیں یہ بالکل بھی انسانی حقوق پر پورا نہیں اترتے تو پریٹیپ ٹیل نے آخر کار ہار مان لیا اور پارلیمنٹ میں اس ہار کا جو ہے وہ علان کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ کافی زیادہ کوشش کے باوجود بھی کامیاب اب تک نہیں ہو سکیں تو دوستو یہ تھی اہم نیوز ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ